جان ماما صاحب نے ایک بات یہ بھی کہیے کہ اس کی ایک بیٹی ہے جو ناتوان ہے اور اس کی جو اہلیہ ہے اس کے وہ ایک ہی کڈنی پر اپنی زندگی جو اس کی زندگی ہے ایک ہی کڈنی پر انحصار کرتی ہے کیونکہ یہ اوپر وارا جو کرتی ہے خیر مقدم ناظرین آپ کو کشمیر کراؤن میں کشمیر کراؤن کی ٹیم کا یا کشمیر کراؤن کی پوری جو فیملی ہیں ان کا یہی مقصد ہوتا ہے گریبوں ناتوانوں مسکینوں مہتاجوں کی مدد کریں گے اور ہمارا یہی مشن رہتا ہے کہ ہم ہر ایک کے پاس جاتے ہیں اور ان کی جو ڈیمانڈس یا ڈیمانڈس ہوتے ہیں یا کوئی بیمار ہوتا ہے یہ تو آلہ طلع کی طرف سے ہوتا ہے لیکن یہاں پر کچھ فارمرٹیز بھی پوری کرنے ہوتے ہیں جس طریقے سے کشمیر کراؤن کی ٹیم اس وقت جو ہے زلہ بانڈی پورا کے بانڈی پورا علاقے میں ہیں یہاں پر ایک بیمار جو ہے جس کے نام ہے جان محمد شاہ وہ میرے ساتھ ہے اس وقت لیکن میں آپ کو پہلے دکھاؤں گا اس نے فارمرٹیز جو ہے وہ پوری کیا ہمارے جو ڈسٹرک ڈیولیمنٹ کمیشنر بانڈی پورا ہے ان سے انہوں نے ایک اپنے کیمرہ پر سے اب دکھائیں انہوں نے ایک لیٹر لیا ہے اس لیٹر میں لکھا ہے کہ اس پر کشمیر کراون جو ہے وہ اس کے لیے فنڈنگ کر سکتا ہے اور دیشی صاحب نے کچھ عالی عوضیداروں کو بھی اس کے لیے منتقیب کیا گیا ہے جو کہ تحصیل دار صاحب ہے اور جو ہے پولیس ایسوچو صاحب جو ہے بانڈی پورا کے ان کو ان کے لیے منتقیب کیا گیا ہے کیونکہ فنڈنگ کا ماملہ ہے لیکن ناظرین میرے ساتھ اس وقت جان محمد شاہ ہے ان سے جانے کی پوری کوش کریں گے جان محمد شاہ جو ہے چارکونک ڈیزیز جو ہے اس میں مبتل آیا ہے پچھلے تیرہ سال سے جان محمد کہتے ہیں آئے ناظرین خود ان کی زبانی سنتے ہیں اور ہم اب تک جان محمد شاہ کی جو کہانی ہے وہ اب تک پہنچاتے ہیں محمد شاہ کیتے ہیں کیوں کیا ہے ڈیزیز را سو وہاں کیا اپنے اپنے پر بائٹ راست سکتا ہے اگر دیکھام ہیں کہ ساکر سوچانی میں اپنے اپنے دکھرین میں بڑھ راست سکتا ہے اسم نوازی میں سے سکتا ہے لیکن اس وقت کا اپنے داخلی چاہتا ہے اب اپنے دائم سوچانی میں چاہتا ہے اس نے موشون قبل باست سắm سی چھوٹا ہے اگر میں اس کا اپنے دیکھام میں چھوٹا ہے کیا کہ میں ٹھیک لارے گا بیش میں نوت مانتا ہے مجھے نوت مانکو اور اپنی خانداریش کے کے چھے نوت مانگے ہیں اندیش آکی نیکڑی ترس مرمینش میں کہا اس کونی سوار ہے کیا چکتا وہ پانیل مسلمان بائن وان میں تھا یہ میکا جوز کھلپ پڑیوز میں بہتا ہے مستر مسلمان بہتا ہے میں پانیل شویدان میں بہتا ہوتا 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 ہے تو کودہ کال گا چی ایت بیمارن مبتلہ تروہ ویریز گئے میں آج ایت بیمارن مبتلہ تروہ ویریز چلا ناظرین آپ نے خود جان محمد جو ہے ہمارا باہی ہے بانڈی پورا کا رہنے والا ہے بانڈی پورا باغ میں یہ رہتے ہیں اس علاقے کا نام باغ ہے یہاں پر جان محمد صاحب رہتے ہیں لیکن آپ نے خود سنا کی جان محمد صاحب کو تیرہ پچھلے تیرہ سال سے اس بیماری میں مبتلہ ہے یہ لیکن اب اس کے جو ہپس ہے وہ بھی اب خراب ہو چکے ہیں ڈاکٹر نے اسے یہی مشورہ دیا ہے کہ یہ ہپس آپ کو چینج کرنے پڑیں گے اس میں لگ بگ لگ بگ جو ہے سات لاکھ سے ان پر خرچا رہا ہے اب ہم اپنے امیت مسلمہ کو یہی گزارش کرتے ہیں کہ جان محمد صاحب کے اکاؤنٹ میں آپ جو جس کو مرضی ہے وہ ڈال دیجئے کیونکہ جان محمد صاحب ایک جوان انسان ہے جوان انسان ہونے کے ساتھ ساتھ پچھلے تیرہ ساتھ سے اس بستر پر پڑھا ہوا ہے لیکن اب ان پر والا اس کی مدد کرے گا اور ہم مسلمان جو ہیں ہمیں بھی اس کی مدد کرنے کے لئے آگے آنا چاہیے اور میں یہاں پر تمام امیت مسلمہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جان محمد صاحب جو ہے ایک جوان سال انسان ہے اس کے لئے آپ جو جس کو مرضی ہے ہم کسی کو یہ نہیں بتائیں گے اتنے ڈال دیجئے اتنے ڈال دیجئے جو جس کو مرضی ہے وہ اس کے ایکاؤنٹ میں ڈال دیجئے ایک بار پھر میں جان محمد صاحب سے ڈال دیجئے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ اس کی ایک بیٹی ہے جو ناتوان ہے اور اس کی جو اہلیہ ہے اس کے وہ ایک ہی کڈنی پر اپنی زندگی جو اس کی زندگی ہے ایک ہی کڈنی پر ایک ہی کڈنی پر ایک انحصار کرتی ہے کیونکہ یہ اوپر والا جو کہتا ہے اب ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ پھر تھوڑ جان محمد جو ہماری طرح ایک جوان ہے لیکن پچھرے تیرہ سال سے یہ بستر علالت پر پڑا ہوا ہے اب ہم احمد مسلمہ سے ایک بار پھر کشمیر تراؤن کی طرف سے گزارش کرتے ہیں کہ پھر تھوڑ جان محمد کے ایکاؤنٹ میں جو جس کو مرض ہے وہ ڈال دیجئے تاکہ اس کا بھی جو پھر تھوڑ جو جوڑ پائے گا اور اپنا علاج کر دیا جائے گا ہمیں دی جائے جات آپ بانے رہے کشمیر تراؤن کے ساتھ it's already late where's arjun he's looking for universities right maybe he's held up there you look so tense by the way did you get to choose the university no i'm unable to find an university that meets my requirements whoa meet your requirements what exactly are you looking for i'm looking for a place that gives me an opportunity to grow to excel to invent and to innovate i want to be a part of an institution that paves my way to discover myself and to witness the world moving forward in technology i want to go to a place that sets a futuristic pattern of education filled with ideas and radical performances basically i want to live my dream diamond southern university live the dream